اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد صوبی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے جی کہ میں سٹیچنگ کے مطلق میریٹری کے مطلق اور پیکو کے مطلق اور ان کی مشینوں کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی تو جی آج میں لے کر آیا ہوں جی کم کم پیکو چاردہ گوھن والی جی ہاں چاردہ گوھن والی کم کم پیکو کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ آپ نے کون سا داگا کدھر ڈالنا ہے اور کون سا کدھر ڈالنا ہے اور کس طرح اس کی سٹیچ کو ٹھیک کرنا ہے اور پیکوہ کو کر کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تو جی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا شکریہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کریں پریس کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ نیو نیو لیس نیو نیو پیکو اور نیو نیو امریٹری اور ان کی جو تمام مسائل ہیں مشینوں کے مسائل ہیں ان کے مطلق ویڈیو دیکھ سکیں تو جی کرتے ہیں کام شروع جی میں نے چار کدر لگائے ہوئے ہیں یہ چار کنیں لگائی ہیں یہ دو کدروں کے اندر جو کہ آپ کے سامنے ہیں گرین اور بیلو تو یہ بیلو والا ادھر والا دا گا ہے نا یہ فرسٹ والا اس کو میں نے ادھر لگایا پہلے ادھر سے گزارا اس گائٹ سے گزار کے یہ جو کمکم والا پرجہ ہے اس کی جو فرسٹ والا ہے نا ادھر سے گزارا اس کو میں نے اس میں گزارنے کے بعد جی اس کو میں لے کر ادھر سے اس دو شاکے سے اس کو باہر نکال دینا اس کے اندر نہیں ڈالنا ابھی آپ نے ڈالنے کے بعد اس کو باہر والی نیٹر جو ہے اس کی اس میں ڈال آئے جی باہر والی نیٹر میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھا گی ہوگی اس کے بعد والا جو دا گا ہے جی اس کو ادھر سے گزارا ادھر سے دا گیا آپ نے اس طرح سے ڈال لیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے چاہیے جی سینٹر والے میں بابی سینٹر والے میں ڈال کے ادھر سے پلیٹوں سے باہر نکال دیا دا گے کو اور دوسرے دو پر اس میں سے گزار کے جو چھوٹا لوگ پر ہوتا ہے اس میں سے گزارا ہے اس کو اور جا تیسرا دا گا ہے وہ والا دیکھ لیں گی ادھر سے بیک طرف سے نکالا ہے اس کو جی میں نے اور جو کم کم پی کو پرجا ہے اس کا جو لاسٹ والا یہ اس میں سے گزارا ہے اور ادھر سے بڑے لپر کے اندر پلیٹوں میں سے نکال دیا ہے ادھر سے پلیٹوں میں سے نکال کے بڑے لپر میں ڈال کے یہ بھی گزار دینا ہے اور جو یہ والا دا گا ہے اس کو آپ نے پرزے کے اندر نہیں ڈالنا ہے ایکسٹرہ چھوڑا ہوگا ہے میں نے اس کا میں نے خود ہی دیسی سا گائیڈ بنایا ہوگا ہے دیکھیں اندر سے گزار کے اس کو اس کو پلیٹوں کے اندر رکھنا ہے اس کو پلیٹوں کے باہر نہیں کرنا یہ دشاکھا ہے اس کا اس کے اندر رکھنا ہے اس کو اور اندر والی جو نٹل ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے جی میز کرتا ہوں گا آپ کو داگے ڈالنے کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی جی اور ابھی میں آپ کو یہ والی پیکو کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جی میرے پاس تو یہ کٹ پیسا ہے آپ نے بٹو کے اوپر کر لے نہیں اسی طرح سے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور نیٹ بھی کو ہوتی ہے جی اس طرح سے داگے آپ کو جیسے میں ڈال لیں آپ نے اسی طرح سے ڈال لیں اور دیکھیں جی بہت ہی پیاری اور خوبصورت پیکو ہوگی جی اس طرح سے اور اس کا ایک فائدہ آپ کو اور بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اس کے ساتھ آپ اور کیا کر سکتے ہیں پلٹہ بھی اس کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ فوراں ہی کسٹمر کے ہوتے ہوئے ہی آپ اس کی پسند کے داگے لگا کے اس کی پسند کا پلٹہ لے کے پلٹے میں اسے ڈوری آپ نے نکال دینی ہے اور ڈوری نکالنے کے بعد آپ اس طرح سے یہ وہاں پلٹہ بھی تیار کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے کروشی پیکو کا پلٹہ تیار کیا تھا بلکل اسی طرح یہ بھی میں نے کم کم پیکو والا چار داگوں والی کم کم پیکو والا پلٹہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ کمیٹ شیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں جی یہ آپ کا پیار ہے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہماری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے اور پھر ہمارا اور زیادہ کام کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار اور اچھی اچھی ٹرک لوگوں کو بتائیں شکریہ جی